سارے گھاؤں والوں کی شکلوں پر وہی سوال ہے جو ہلمند کی زبان پر ہے وہ نہ بولتا تمہیں سب زلی کا گلہ دبا چکا ہوتا اور دبا بھی دیا تھا الحمدللہ یہ تو وہ ہلمند نے آ کر کام خراب کر دیا غق پر شرائی مسئلہ بٹھا کر پورا جرگہ ہی اٹھا دیا ظالم نے اب دیکھ انہوں سارے جرگے کے سامنے رو رہا ہے مافی مانگ رہا ہے اب اسے سزا دینے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے ہاں تو کیا تم لوگ ماف کر دو کیوں سے اب اس کے علاوہ اور کر بھی کہہ سکتے ہیں تم نہیں کر سکتے لیکن جو میں کروں گا وہ سارا گاؤں دیکھے گا مار مار کر سب زلی کو لال نک کر دیا تو سامندر خان میرا نام نہیں ہے تم تو مجبور ہو اپنے بیٹے کی وجہ سے خمیت ہو نہیں ہونا تم مجھے انساف نہیں دے رہے تو دیکھو آجی اب میں اور میرے بیٹے تمہیں اپنی بیزتی کا بدلہ لے کر دیکھائیں گے تم میں اور تمہارے بیٹوں میں اتنا کرنٹھ ہوتا تو غز کی لاش نکلتی تمہاری قلیس وہ آج تک اس طرح دن دن آتا نہ پیزہ ہوگا اور ہم نے یہ جرگہ تمہارے فیصلے کے لیے بٹھایا ہے بیزت ہونے کے لیے نہیں میرے انساف پہ انگلی مت اٹھانا ورنہ وہ ساری باتیں سامنے آجیں گی جن کو سن کر تو مجبور ہو جاؤ گے اس کا اپنے دماغ بنانے کے لیے غصہ نہ کرو آجی غصہ نہ کرو اللہ سب کی بہو بیٹھیوں کی عزت رکھے آمین سامنہ در خان تم نے اگر بدلہ ہی لینا تھا تو جرگہ کیوں بٹھایا تھا خود ہی کر لیتے جو کچھ کرنا تھا اب اگر آئی گئے ہو تو خدا پہ ہم پہ اعتبار کرو ہم جو فیصلہ کریں گے اس پہ انصاف ہوگا لیکن فیصلہ ہوگا کیا وہی جو میں سناوں گا وہی جو میں چاہوں گا اور کوئی نہیں مانے گا تو اس کو گاو میں رہنے کے کابلے چھوڑوں گا